نواز شریف ایون فیلڈ ریفرنس میں بری اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا ختم کر دی دوران سمات نیب پروسیکیوٹر نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے باعث ریفرنس دائر کیے تھے جسٹس گل حسن اور انگزیب نے کہا آپ کہنا چاہ رہے ہیں ریفرنس دائر کرنا نیب کی مجبوری تھی ریفرنس دائر ہو گیا سزا بھی ہو گئی نیب پروسیکیوٹر نے کہا مریم نواز کی بریت کے فیصلے کے خلاف نیب نے اس وقت اپیل نہیں کی تھی اور اب وہ فیصلہ حتمی ہیں عدالت نے کہا پھر کیا ہم اس اپیل کو بھی منظور کر لیں نیب پروسیکیوٹر نے کہا فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے رہے ہیں نونلی کے قائد نواز شریف عدالتی فیصلے پر خوش کہا اللہ نصر خروق کیا معاملات اللہ پر چھوڑے تھے العزیزیہ ریفرنس کا معاملہ بھی اللہ پر چھوڑا ہوا ہے بریت کے فیصلے کے بعد نواز شریف مبارک بادیں وصول کرتے رہے میری کل عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی یہ جو لیڈرشپ کی تجویز تھی وہ اس کے اوپر مشاورت کی ان کے ساتھ اب میں آپ کے سامنے وہ نام لیتا ہوں جو عمران خان صاحب نے نام بتایا وہ ہیں بیریسٹر گوھر صاحب میں اس وقت تک اس سیٹ پہ اپنی ذمہ داریاں نباؤں گا جب تک خان صاحب واپس اپنی سیٹ پہ بائزت طور پھر واپس نہیں آتے عمران خان نے پی ٹی آئی کی چیئرمنشپ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا بیریسٹر گوھر خان نئے چیئرمن ہوں گے چیئرمن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں لڑیں گے اڈیالہ جل میں چیئرمن پی ٹی آئی نے فیصلہ سنا دیا بیریسٹر علی زفر نے اعلان کر دیا اس ون فارمولا نہیں ہے جو چیئرمن پی ٹی آئی بنے گا وہ آرزی طور پر ہوگا بیریسٹر گوھر نے کہا کہ ان کا وہی نظریہ ہے جو چیئرمن پی ٹی آئی کا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی جیل سے باعزت واپسی تک ذمہ داری نبھائیں گے اس سے پہلے لطیف خوصہ نے کہا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا وہی چیئرمن پی ٹی آئی رہیں گے دس جنوری تک اٹھائیس بلوچ طلبہ بازیاب نہ ہوئے تو نگران وزیر حسن اور نگران وزیر داخلہ پر ایف آئی آر کھٹے گی اسلام آباد ہائی کوٹن نے وارڈنگ دے دی بلوچ طلبہ بازیابی کمیشن کی سفارشات اور عمل درامت کے کیس میں جسٹس محسن اختر کیانے نے کہا اگلی تاریخ پر لاپتہ طلبہ برامت نہ ہوئے تو سیکیٹری دفاع اور سیکیٹری داخلہ کے خلاف بھی پرچہ کارتنے کا حکم دیں گے سیکیٹری دفاع اور مطالقہ اداروں کو بھی ملزم نابزت کر سکتے ہیں پھر آپ سب کو گھر جانا ہوگا کہا کسی ایجنسی کو استثبہ نہیں کہ جس کو مرضی چاہے برسوں کیلئے اٹھا کر لے جائیں اور بعد میں تھانہ آپ پارا کے ایس ایچو کی تحویل میں دے دیں بند کمروں میں نہ کہانی سنائیں گے نہ بند کمروں میں کسی کی سنیں گے جو کہنا ہے اوپن کورٹ میں کہیں سیکیٹری دفاع ذمہ دار ہیں کہ ان کے ادارے کسی ایسے کام میں ملوث نہ ہو وزیر داخلہ سے مقالمے میں کہا آج بائیسویں سماعت ہے آپ نے ساری ایجنسیوں کو بلا کر پوچھنا تھا صرف اراز بکٹی نے کہا کہ کمیشن نے بہت سے چیزوں کو نہیں دیکھا لاپتہ افراد کی بازیابی کیلئے جو ہمارے بس میں ہوا ضرور کریں گے عدالت کی نگرہ وزیر داخلہ سفراز بکٹی کو لاپتہ افراد کی گھر والوں سے ملقات کی ہدایت مقامی حکومتوں کو صوبائی حکومتوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا مقامی حکومتوں کو مضبوط بنانے کے لیے آئینی ترمیم لائے جائے گی ایمکی ایم اور مسلم لیگ نون میں اتفاق ہو گیا اسلام آباد میں وفود کی سطح پر مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ایسن اقبال نے کہا کہ ہر حلقے سے مشترے کا امیدوار کھڑا ہوگا جو مسلم لیگ نون ایمکی ایم اور فانکشنل لیگ میں سے کسی کا بھی ہو سکتا ہے ایمکی ایم کے فاروق سطار بولے مہنگائی اور نیسا کے جمہوریت پر گفتگو کا آغاز کر دیا لیکن مقامی خودمختاری پہلا ایجنڈا ہے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بات چیت میں سیٹ اور عوضوں پر نہیں پچیس کروڑ عوام کے معاشی مسائل پر گفتگو کی ہے ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کے درمیان اب تک کراچی سمیت سنگ کی کسی بھی سیٹ پر ایجسمنٹ نہیں ہوئی مقامی حکومتوں کو القادر ترسٹ ایک سے دو وی بلین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کی عبوری زمانت میں چھے دسمبر تک توسیر تو شخانہ کیس میں چیئیمن پی ٹی آئی کی زمانت میں بھی چھے دسمبر تک کی توسیر وزارت قانون نے القادر ترسٹ ایک سن نوے ملین پاؤنڈ کیس کے جیل ٹرائل کا نوڈفیکشن جاری کر دیا وفاقی کابینہ نے بھی ستابق حضیر اعظم کی کرپشن کیس کا ٹرائل اریالہ جیل میں کرنے کی منظوری دے گی نو مائی کو فوج میں تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی ڈکٹیٹر شپ ہو یا جمہوریت غداری کوئی برداشت نہیں کرتا نون لی کے صدر شہباز شریف کی احتساب عدالت میں پیشی پر گفتگو کہا نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا پینما میں بلا کر اقامہ پر نکالا گیا ان کی نظر میں لیول پلینگ فیل یہی ہے کہ وہ نواز شریف دونوں عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں عدالت میں گندہ نالا کیس میں حقائق کو شواہد پیش کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ انہیں صاف پانی کیس میں بلا کر آشانہ کیس میں گرفتار کیا گیا شکر گزار ہیں کہ آشانہ کیس میں عدالت سے انصاف ملا بعد میں بطور وزیر اعلیٰ بیٹے کی ملک کے لیے گندہ نالا بنانے کا الزام لگا کر گرفتار کر لیا گیا وہ ملکے نہ کبھی ڈریکٹر تھے اور نہ ہیں نہ منافع لیتے ہیں اور نہ ہی شیئر ہولڈر ہیں بطور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کبھی تنخواہ اور تی اے ڈی اے نہیں لیا گندہ نالے کی کل لاغت سولہ یا اٹھارہ کروڑ روپے ہے بطور وزیر اعلیٰ ان کی تنخواہیں اور الانسز ملا کر دس کروڑ بنتا ہوگا اگر چند کروڑ کا گندہ نالا بنانا تھا تو قومی خزانے کے اربو روپے کیوں بچاتے شہباز شریف کا ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت پر اظہار تشکر کہا بے گناہ نواز شریف نے معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا تھا اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو ہر الزام سے بری کیا نواز شریف کی ثابت قدمی سے سیاسے انتقام لینے والوں کے پاؤں کھڑ گئے مریم نواز نے کہا کہ جب انسان معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے تو اللہ سرخرو کرتا ہے آج کا فیصلہ اس کی ایک مثال ہے شکر الحمدللہ لاہور بن نولی کی یوت اور ورمن ونگز کا ازلاس مریم نواز نے کہا کہ ہر سطح پر نوجوان اور خواتین کی نمائندگی بڑھائیں گے راولپنڈی میں کارکنوں کا خوشی کا اظہار مٹھائی تقسیم کی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر کا کوئیت سٹی میں البیان محل آمد کوئیت کی اول نائب وزیر اعظم شیخ طلال الخالد الاحمد السبح نے استقبال کیا وزیر اعظم کو کوئیت کے امیری گار کے دستے نے گار و فونو پیش کیا پاکستان اور کوئیت کی طرح نے پیش کیے گئے نگران وزراء وزیر اعلا موسیٰ نقبی بھی وفت میں شامل دونوں ممالک کی وفوت کے درمیان مذاکرات آدمی چیف جنرل آسم منیر کی کوئیتی ولی اہد شیخ مشل علی احمد الجابر الصباح سے ملاقات ملاقات پر نگران وزیر قانون احمد ارفان اسلام ورالہ سطح کے وفت کے ارثان بھی موجود تھے سعودی عرب نے پاکستان کی معیشت کو استحقام دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ تین عرب ڈالر کی ڈیپوزٹ کی مدت میں توصیح کر دی سٹیٹ بینک کے مطابق سعودی فنڈ برائی ڈیویلپمنٹ نے پانچ دسمبر کو مدت مکمل کرنے والے تین عرب ڈالر کی ڈیپوزٹ کی مدت میں مزید ایک سال توصیح کر دی مدت میں توصیح سے پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے زخائر کو برقرار رکھنے اور ملکی معاشی ترقی میں مدد ملے گی تین عرب ڈالر کے اس ڈیپوزٹ موہدے پر دو ہزار اکیس میں دسخت ہوئے تھے اور دو ہزار بائیس میں اس کا اجرائے ثانی ہوا تھا فلسطینی عوام کو یہ پیغام دیں گے لیکلو اہل الفلسطین لیکلو شعب الفلسطین نحنو ماکم جیو نیوز ماکم باکستان ماکم ہمارا مقصد فلسطین کے وہ نہت عوام جن کے اوپر دن رات جن کے اوپر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے گلوبل سٹیزن دنیا کا چاہیں شہری آپ ہو میں ہوں نیو یوک میں ہو ٹوکیو میں ہو دلی میں ہو استمبول میں ہو لندن میں ہو وہ نکل کر آ رہا ہے مقصد تھا شہر کو موبلائز کرنے کا اور وہ ہم نے میرے خیال میں ایچیو کر لیا ہے آج کراچی کے عوام نے اس بات کو شو کر دیا کہ کراچی کے عوام کس طریقے سے اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ اس مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہیں ہم اسرائیلی جہاریت کو کنڈیم کرتے ہیں کراچی والے جو اسرائیل نے کیا ہے پچھلے ایک مہینے میں ڈیڑھ مہینے میں اس کو کنڈیم کرنے کے لیے یہاں آئے سہارے یک جیتی ہے فلسطینیوں کے ساتھ اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب کہیں پہ اس طرح کم ظلم ہوگا تو پاکستان کی قوم پھر ایک ہے وہ تقسیم نہیں ہے آج بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس انیشیٹیو میں جماعت اسلامی بھی ساتھ ہے کراچی کے عوام بھی پوری طرح ساتھ ہیں غزہ کے مجاہدوں کے ساتھ اسرائیل کی درندگی کے خلاف یہ سارے قومیت ہے سارے مسئلہ کے سارے پارٹیاں سب سے بالاتار ہو کر کہ پلسطین کی مظلوم عوام کے ساتھ کڑے تھے کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے یہ اپسلوٹلی ایک جیتی ہے جو کہ تمام عوام کی پاکستانی عوام کی غص غم و غصے کے ترجمانی کر رہا ہے فلسطین کے مسئلے کو میں مذہبی مسئلہ نہیں سمجھتا یہ انسانی مسئلہ ہے اگر انسان کے خلاف ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو اس کے خلاف آواز اتھانی ہے فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے کراچی میں ریلی ہر مکتبہ فکر سے تعلق اکنے والے افراد کی شرکت سیاسی راپستگی سے بالاتر ہو کر سیاسی جماعتوں کی شرکت سماجی، عدبی اور شعبز حلقوں سے بھی بڑی تعداد میں لوگ موجود ریلی کے منتظر امین کا کہنا ہے کہ غیر سیاسی اور غیر اخترافی پلیٹ فارم میں حیعہ کیا تاکہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق اکنے والے افراد ایک جگہ اکٹھے ہو کر اسرائیلی مصالب کے خلاف اپنا احتجاز ریکارڈ کروا سکیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیوں پاکستان جماعت اسلامی اور این پی سمیٹ پختلف سیاسی جماعتوں، وکلہ، مزدوروں اور تاجر تنظیموں کی بھی شرکت فلسطینیوں کے حق کے لیے آواز اٹھانے کا سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے کراچی میں فلسطینیوں کے حق میں نکالی گئی ریلی میں فنکاروں اور دیگر شعبہ جات سے تعلق اکنے والے افراد کی جیو نیو سے گفتگو معروف تیوی ادکارہ اوشنہ شاہ نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کی آواز دبانا چاہتا ہے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ریلی میں فلسطینی خواتین کی بھی شرکت ریلی میں شرکت کو اچھا تجربہ کھا موسیقی الحمدللہ الباکستانیین مرحبین جدا في وجودنا هنا ووجدنا الدعم الكثير الحمدللہ الحياہ کوئی سربنا الحمدلہ الشکر دنیا بھر میں فلسطینیوں سے اظہار یک جہتی کا دن جنوبی افریقہ کے شہر جہانسبرگ میں سیکرم افراد کی ریلی مظاہرین کے جنگ بندی کے حق میں نعرے فلپائن کے شہر منیلہ میں فلسطینیوں کی حمایت میں خواتین کی ریلی لیبنان میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے مظاہرہ غزہ میں مکمل جنگ بندی کا مطالبہ کیا اقوام متحدہ کا مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کے لیے فیصلہ کن اقوامات پر سو فلسطینیوں سے یک جہتی کا دن ہر سا اقوام متحدہ کے تحت منایا جاتا ہے غزہ میں عارضی جنگ بندی کا چھٹا اور آخری روز جنگ بندی میں مزید چار روز کی توسیح کے لیے حماس رزمند قطر اور امریکہ کو اسرائیل سے رزمندی ملنے کی بھی قوی امید معاہدے کے تحت آج دس اسرائیلی ارغمالیوں کے بدلے تیس فلسطینی قیدی رہا ہوں گے فلسطینی سماجی کارکون اہا تمیمی کی رہائی کا بھی امکان القسام برگیٹ کا اسرائیلی بمباری سے دوران حراسر تین اسرائیلی ارغمالیوں کی ہلاکت کا اعلان اسرائیلی حکومت نے تصدیق کر دی اسرائیلی فوج کے ایک بار پھر فلسطینیوں کو شمالی غزہ نہ جانے کی دھنکی کہا شمالی غزہ اب بھی وارز زون ہے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے فائرن کر کے دو فلسطینی بچوں کو شہید کر دیا ایف بی آر کا امیروں کے خلاف گیرہ گیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ انکم ٹیکس کوشواروں کی چھاندین کی جائے گی سانتکاروں وقرار ڈاکٹرز اسوسییشنز کا ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے بڑی اسوسییشنز کے ممبران کے شراختی کارڈ نمبرز اور موبائل فون نمبرز کی تصدیق کی جا رہی ہے ایف بی آر ذرائقہ کہنا ہے کہ پرال اور نادرہ کا ڈیٹا اکٹھا کر کے ٹیکس کی چھاندین کی جائے گی امیروں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے ٹیکس نیٹ ملانے کے اختامات کیے جائیں گے سمارک پر قابو پانے کے لیے پنجاب میں سوفٹ سمارک لاکڈاؤن لگانے کی تجویز جمعے کو سکول کالج یونیورسٹیز اور ہفتے کو مارکٹس جم سینیما تھیئیٹر اور فیکٹریز مکمل بند کرنے کی بھی تجویز نگران وزیر اعلیٰ پنجاب موسیٰ نکوی نے کابینہ کمیٹی برائے انصداد سمارک کا اشلاس کل طلب کر لیا تجویز ہے کہ ہفتے کے روز ریسٹوران بھی بند ہوں گے صرف ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کی اجازت دی جائے شہر میں پابلیک اور پرائیوٹ گاڑیوں کی آمد و رفت بھی محدود کی جائے گی سرکاری دفاتر میں نصف عملہ کام کرے گا خلافے قانون کام کرنے والی فیکٹریز کو سیل کیا جائے گا اور بھاری جرمانے کیے جائیں گے کراچی کے جنہ اسپتال میں دو نامالوم افراد بچے کی لاش چھوڑ کر فراد پولیس ارجن کے بچے سے زیادتی کی تصدیق تشدد بھی کیا گیا ڈین اے ٹیس کے لیے نمونیں حاصل کر لیے اسپتال ترجمان کے مطابق بچے کو لانے والوں کو پرشی بنوانے کا کہا پھر وہ فراد ہو گئے بچے کو اسپتال لائے جانے کی سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سامنے آ گئی دو فراد سٹریچر پر بچے کی لاش لاتے دے خیدا سکتے ہیں ایک شخص نے سفید شلوار کمیز اور دوسرے نے سب شرٹ اور جینز پہنی ہیں اجام بھاگ بچے کی شناک بھائی کے مطابق راول صبح سے لا بتا تھا پولیس کے مطابق واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی کے مالک کا پتہ لگا لیا ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی رحیم یار خان میں ماجکہ کے علاقے میں ڈاکوں نے حملہ کر کے لڑکی سمیت پانچ کسانوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا پولیس نے محاصرہ کر کے چار ڈاکوں کو ہلاک کر دیا دو پولیس اہلکار شہید ہو گئے چار زخمی پولیس اور ڈاکوں کے دمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری پولیس نے گنے کی فصل کو آگ لگا دی ڈاکوں جدید استحای استعمال کر رہے ہیں اور راکٹ فائر کر رہے ہیں قومی کرکیلر سے بھرشوت لینے والے گرفتار پولیس اہلکار دیمانڈ کے لیے سکرنڈ کی عدالت میں پیش چاروں اہلکاروں پر صحیح مقصود اور عامری آمین کو حراسان کرنے اور بھرشوت لینے کا مقدمہ درج غفلت برتنے پر ایسے چو سکرنڈ عبدال مجید آرائی کو بھی معاتل کر دیا گیا کوہستان میں سوشل میڈیا پر تصویر وائرل ہونے کے بعد لڑکی کے قتل کا فیصلہ گھر والوں کا اپنا تھا کوئی گرانڈ جرگہ نہیں ہوا تاثر غلط ہے ڈی پیو کھولائی پالس کوہستان کی جیو نیو سے خصوصی گفتگو کہا لڑکی کے قتل کا تایا چچا اور مامو نے والد کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا ایانت جرم میں چچا قزن اور قریب رشتدار گرفتار ہیں تصویر کیسے وائرل ہوئی؟ ایف آئی تحقیقات کر رہی ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی واقعی کی مضمت بیان میں کہا کہ لڑکی کے قتل کا حکم جرگے نے دیا تھا ریاست پاکستان غیر قانونی جرگوں کو روکنے میں ناکام نظر آتی ہے شیئمن بیبلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور شریک شیئمن آصف علی زرداری کوئیٹا پہنچ گئے بیبلز پارٹی بلچستان کے رہنماؤں نے استقبال کیا آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کا لیوب اسٹیریئے میں بیبلز پارٹی کی یوم تحصیص پر جلسے سے خطاب کریں گے کوئیٹا میں پریس کانفرنس میں شازی آماری کا کہنا تھا کہ الیکٹیبلز کی مرضی ہے کہ وہ کس جماعت کے ساتھ جائیں ہمارے پاس خبریں ہیں کہ الیکٹیبلز کو پریشرائز کیا جا رہا ہے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے لارٹلوں کی سیلیکشن سے اس ملک کی تباہی ہوئی پیپلز پارٹی کے الیکشن کمیشن پر اعتماد ہے کہ فری اینڈ فیئر انتخابات ہوں گے سیند کے نگران حکومت کا زیادہ تر انتظامی سیٹ اپ پیپلز پارٹی دور کا ہی ہے پیپلز پارٹی کے لیڈرز اور وزراء کے پاس اہم محکم اور ازلا کا کنٹرول ہے پیپلز پارٹی کا اصور اصوخ اب بھی برقرار ہے سسٹم میں کرپشن جاری ہے پیپلز پارٹی کے وزراء کے مبینہ فرنٹ مین ابھی بھی اہم عہدوں پر ہے مسلم ریگنون سیند کے صدر بشیر میمن نے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرا دی درخواست میں موقع اختیار کیا گیا ہے کہ سیند میں مقامی حکومتوں کو نگران حکومت سے بجٹ مل رہا ہے الیکشن کمیشن مداخلت کرے اور تحقیقات کرائے تاکہ سیند میں سب کو یکسا مواقع ملیں میڈیا سے گفتگو میں بشیر میمن کا کہنا تھا چیف الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ سیند میں لیول پلینگ فیلدیں مقبول باکر بہترین جج رہے لیکن بیروکرسی نے انہیں یرغمال بنایا ہوا ہے انکان ہے کہ الیکشن کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی مخلوط حکومت بنائیں سپیکر قومی اسیمبلی راجہ پروید اسرف کا برطانوی میڈیا کو انٹریو کہا اچھا گمان رکھیں الیکشن آٹھ فروری کو ہو جائیں گے الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا راجہ پروید اسرف نے کہا کہ الیکشن میں سب کو برابری کے بنیاد تو مقابلنا چاہیے کسی جماعت کے الیکشن لڑنے پر قد غن نہیں ہونے چاہیے اٹھارویں ترمیم کے بارے میں راجہ پروید اسرف کا کہنا تھا کہ اگر کسی کو دو تہائی اکسریت ملتی ہے تو وہ اٹھارویں ترمیم میں تبدیلی کر سکتا ہے اس تحقا میں پاکستان پارٹی کا سیاسی محاص پر تحریک انصاف کو ایک اور بڑا جھٹکا جہانگی ترین سے سابق ایمینے سردار زلفکار دلہ سابق ایمینے غلام محمد لالی سابق صوبائی وزیر کرنل ریٹائر محمد اندر کی ملاقات تینوں ارکان چند روز میں بازابتہ پریس کانفرنس کر کے آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان کریں گے خاتون جج کو دھمکانے کی کیس میں چیمن پی ٹی آئی کی برریت کی درخواست خارج اسلام آباد کے ڈسٹرک رینسیشن کورٹ کے جج موری دباس خان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا قرار دیا کہ چیمن پی ٹی آئی برریت کے مستحق نہیں ٹرائل شروع کرنے کا فیصلہ کیس کی سماعت 20 دسمبر تک ملتبی سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی فیضاباد دھرنا تحقیقاتی کمیشن میں پیش سوال نامہ دے دیا گیا میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ فیضاباد دھرنا ختم کرنے کا فیصلہ حکومت کا تھا موہدے کا ڈرافٹ انہوں نے نہیں دیکھا دھرنا ختم کرنے کے لیے موہدہ حکومت کی جانب سے کیا گیا دھرنے میں اگر کسی نے قانون توڑا تو قانونی کاروائی ہونی چاہیے سندھ بھر میں ٹریفک چالان پروپرٹی ٹکس سندھ ریوینیو بورڈ کی محصولات تو پروفیشنل ٹکس اب ای پے کے ذریعے جمع ہو سکیں گے سندھ کابینہ نے پنجاب کی طرز پر ای پے کلیکشن کی منظوری دے دی سرکولیشن سامری کے ذریعے سندھ کابینہ نے پنجاب انفیمیشن ٹکنالوجی بورڈ کے ساتھ معاہدے کی منظوری بھی دی نوٹفیکشن جاری سندھ میں تمام ٹکس چالان فیس ایک کی جگہ جمع ہو سکے گا بورڈ آف ریوینیو کے حضر انتظام زمینوں کے خرید و فروغ کے ٹکس بھی ای پے سے ہی جمع ہوں گے معاہدے کے تحت پنجاب انفیمیشن ٹکنالوجی بورڈ سندھ کے لیے ای پے سسٹم بنائے گا پاکستان ریل ویز نے فریت کرائیوں میں پانچ فیصد اضافہ کر دیا اضافے پر یکم دسمبر سے عمل درامت ہوگا نوٹفیکشن جاری لاہور مینجی کالج کی بس پر فائرنگ کیوں ہوئی پولیس اب تک پتاں نہ لگا سکیں پولیس کے مطابق فائرنگ کے مقام کی جیو فینسنگ کر لی ہے فائرنگ سے زخمی طالبہ کی حالت تشویش ناک زخمی طالبہ کے بھائی کا کہنا ہے کہ کسی سے کوئن دشمنی نہیں پاکستان سٹاک ایکشینج میں سات دن کے بعد تیزی کی لہر ٹوٹ گئی بدھ کو ٹریڈنگ کے دوران ایک موقع پر ہنڈرڈ انڈیکس اکسٹھ ہزار پانچ سو کی سطح پر پہنچ گیا تاہم کاروبار کے اقتدام پر انڈیکس دو سو اٹھائیس پوائنٹس کی کمی کے ساتھ ساتھ ہزار پانچ سو دو پوائنٹس پر بند ہوا تربت میں مبینہ مقابلے میں جان سے جانے والا بالاچ مولا بخش کی سات دن بعد تدفین کرتی گئی نوجوان کے لوہقین کا دھرنا جاری لوہقین کا کہنا ہے کہ مطالقہ اہل کاروں کے خلاف مقدمے کے اندراج اور واقع کی جڈیشن انکوائری کے مطالبات تسلیم کیے جانے تک تربت مین چوک پر دھرنا جاری رہے گا ملچستان حکومت نے گدشتہ روز جمعیرات کو ہوئے مبینہ مقابلے میں چار افراد کی ہلاکت کے خلاف جے آئی ٹی تشکیل دی برنو میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے انصداد پولی مہم کی ڈیوٹی پر معمور پولیس اہل کار جان بھک ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن خیب پختمخہ میں دہشتگردی کے واقعات سے متعلق سی ٹی دی کی ریپورٹ جیو نیوز نے حاصل کر لی ریپورٹ کے مطابق رہا سال اب تک دہشتگردی کے آر سو چھے واقعات رونوہ ہوئے جن میں سے دو سو چھالیس واقعات میں پولیس کو نشانہ بنایا گیا اور دل کا رشتہ آپ پر تیزی سے دل جڑ رہے ہیں دو بچوں نے دل کا رشتہ آپ کے ذریعے مشکل کرام بہت آسانی انجام دیا اپنے والدین کی شادی کرا دی شادی شدہ حانیہ کے والد بیگم کی وفات کے بعد تنہا جبکہ افوان نامی نجمان کی والدہ طلاقی آفتہ تھی دونوں نے دل کا رشتہ ایپ پر اپنے والدین کے پروفائلز بنائے اور یوں بہت جل دونوں کے والدین شادی کے بندھن میں بند گئے